ہیلو فرنس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں شو گمہ کسی کے پیار کے حوالے سے خبر جہاں نیل برٹ آئیشہ سنگھ اور رشوری شرما کی اتاکاری والے ٹی وی شو میں گمہ کسی کے پیار میں کہانی کئی مور لے رہی ہے اس دوران سائی نے ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی ہے جیسے ہی اس نے ویرات چوان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا ہے سائی نے ایک ہسپتال میں نئی ملازمت اختیار کر لی ہے وہ اپنے نئے کیبن میں اپنی میز پر کچھ تصاویر لگاتی ہیں پر ان تمام لوگوں کی تصاویر رکھتی ہیں جن سے وہ پیار کرتی ہیں ویرات کی ایک تصویر ہے جسے وہ صرف رد کر دیتی ہیں وہ پیچھے مر کر دوبارہ زخمی ہونا نہیں چاہتی کہانی میں ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے کہ ویرات اور سائی ایک بار پھر سے علیدہ ہو گئے ہیں جبکہ اس کی جگہ پاکی نے اپنی جگہ کو مضبوط کیا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کاکو چاہتی ہے کہ اس کو چوانواز کا ایک وارث چاہیے کیونکہ وہ وینو کو اس چوانواز کا وارث نہیں سمجھتی کاکو اس کو پرائیہ خون سمجھتی ہے جس کے لیے کاکو نے ویرات اور پاکی سے چوانواز کے لیے وارث کا مطالبہ کر دیا ہے اس ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اظہار کومیٹس بوکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھول لیں